کیسے ملک ہے ہم؟ کیسے انسان ہے ہم؟ کون ہے ہم؟ ہم دین محمد پہ چلنے والے ہیں؟ کون سی نسل ہے ہم؟ کون سی انسان یہ تھا مجھے بتائیں؟ یہ ایک ایسا چورن ہے جو پاکستانی نیشن کو شروع سے دیئے وزیراعظم نے آزاد کشمیر میں مستحقین زکاة کو سال میں ایک بار تین ہزار روپے زکاة دینے پر سابق حکمرانوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے حکمران نے ایک غریب کو ایک سال کے لیے تین ہزار روپے دے رہے تھے ان تین ہزار سے آج ایک مرغہ پال کر دیکھیں پتا چلے گا کشمیریوں کو کچھ نہیں چاہیے ان کو اب اپنی آزادی چاہیے اور اس کے لیے ان کی جو انڈیجنس مومنٹ ہے وہ زور پکڑتی جا رہے ہیں نمستے دوستو چہن سوگت ہے آپ کا بھرک کی آواز نہیں چینل پر دوستو پی اوکی کی جنتہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ شامل کیا جائے آج پی اوکی کا پرائم منسٹر بھی رو رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر کشمیر میں انصاف نہیں دیا جا رہا پاکستان ہماری آواز نہیں سن رہا ہمیں انڈیا کے ساتھ شامل کیا جائے اس سے اچھا تو ہم انڈیا کے ساتھ ہیں آج وہاں پر یہ آواز گوہار لگائی جا رہی ہے کہ انڈیا ہماری مدد کی جائے تو آج ہم بھارتیوں کے لیے سب سے بڑی جیت ہے کہ پی اوکی کا پرائم منسٹر اور پی اوکی کا لوگ ہم سے مدد مانگ رہا ہے آئے مل کر یہ ویڈیو انجوائے کرتے ہیں جہن جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کے پرائم منسٹر سردار تنویر صاحب نے کل اپنی بجٹ سپیج میں رو پڑے ہیں اور بولا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہمیں وہ بجٹ میں حصہ نہیں دیا جا رہا حاصل طور پر ہیل سیکٹر کی انہوں نے بات کی کہ بہت بری طرح نگلیکٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اگر چپ ہیں ہم اگر خاموش ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں سردار تنویر علیہ الساد کشمیر اسمبلی جلاس کے دوے رو پڑے وزیراعظم نے آزاد کشمیر میں مستحقین زکاة کو سال میں ایک بار تین ہزار روپے زکاة دینے پر سابق حکمرانوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی حکمران نے ایک غریب کو ایک سال کے لیے تین ہزار روپے دے رہے تھے ان تین ہزار سے آج ایک مرغہ پال کر دیکھیں پتا چلے گا سرداد انویلی الیاس نے مساہقین کے لیے زکاة تین ہزار روپے مہانہ کا اعلان کر دیا اگر کسی کی توجہ نہیں جاتی یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ اپنے آپ کو ہرورڈ کے پڑے ہوئے یہ کہاں تھے یہ اتنے سال حکمتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے انسانیوں کو یاد نہیں آئی ہم اگر بولتے نہیں ہوتے اس پر یہ مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پکا اگرزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے ان کے پرائم نیسٹر نے کل سپیچ کرتے ہوئے رو پڑے اور بولا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان گورنمنٹ انصاف نہیں کر رہی ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا بجٹ میں ہمیں ہمارا حق پورا نہیں دیا جا رہا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں رات نو بجے والی ہیڈلائن سن رہا تھا اس میں یہ چیز بتا رہے تھے کہ ہمارا بجٹ پورا نہیں مل رہا ہمارا ہمارے ہیلتھ کا بجٹ نہیں دیا جا رہا سہی تھی تو ہمیں چاہیے کہ کشمیر ہمارا ایک حصہ ہے ہمیں کافی عرصے سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اسی کشمیر کے لیے تو ہم کشمیر کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اور بیسک چیزوں پر نہیں کریں گے تو یہ تو غلط بات ہے تو انہیں چاہیے پرائم نیسٹر صاحب کو سی ایم صاحب کو کہ اس چیز پر غور کریں ان کا جو ان کی نیڈ ہے وہ دی جائے زیادہ ایکسٹر نہیں دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی جو ضروریات پوری ہیں وہ کی جائے تو اگر حقیقت پر بیس بات کریں تو ہم تو اپنی ضروریات نہیں پوری کر پا رہے ہیں ہم کسی کی ضروریات کیسے پوری کریں گے اگر بات کی جائے یہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی ہم لیں گے بے شک ہم اپنی عوام کو پچھتر سال سے صرف کہہ ہی رہے ہیں نہ ایسا شاید کر سکتے ہیں شاید نہ ایسا ہوگا لیکن ہم اگر وہ مل بھی جاتا ہے کیا اس کی ضروریات پوری کر لیں گے یہ جو یہاں پہ کشمیر ہے اس کی ضروریات نہیں پوری کریں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں منیجمنٹ سے آپ کی منیجمنٹ اچھی ہو ہمارے پاس کافی قابل آفیسر ہیں کافی ہمارے پاس منیسٹرز ہیں تو ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں وہ وہ اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں منیج کرنا آنا چاہیے منیج وہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کشمیر کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی چاہیے منیج کر کے یہ پاکستانی جو ڈٹ کے کھاتے ہیں چاہے کہ کب تو کم کرا رہے ہو اصل تو ایمپورٹ یہ ہے پاکستان تیسرے نمبر پر آتا ہے دنیا میں خردنی تیل کھانے والے ممالک میں سے کھلا دو ہمیں بس کھلا دو پلا دو ہم سے جو کام ہے کروا لو سنگھا بھی دو تو بھی ہم کام کر لیتے ہیں سمجھ جواب آپ کو تو ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں جناب شیخ عمر ریان صاحب سابق سرباکارٹی کے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سرچوں میں تینکیو بہری مچ علی بھائی صبح میں شوشل میڈیا پر یہی جو میں بتا رہا تھا آپ کو وائس آف امریکہ کا ایک پیکیج دیکھا میں نے اس میں عمر ریان صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ اربحار ڈالر کا خردنی تیل سالانہ بنیادوں پر پاکستان آتا ہے اور انہوں نے اسٹیٹ کیا کہ شاید پچھلے سال تین ارب ڈالر سے کا آیا اس دفعہ شاید انڈونیشیا نے بین کر دیا اپنے ملک سے ایکسپورٹ تو اس کی وجہ سے بہرامی قیمتیں متاثر ہوئیں اور یوکرین کے ساتھ روس کی جنگ کی وجہ سے بھی متاثر ہوئیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں نوزو بللہ جس بندے کو پاکستان میں ہاتھ لگائیں جس سیاست دان کو پاکستان وسائل سے مالا مال نوزو بللہ پاکستان عظیم ترین ملک نوزو بللہ دنیا کی ہر نعمت پاکستان کے پاس موجود ایک خردنی تیل آپ اپنے پاس پاکستان میں نیت پیداوار کر پارے سر مطلب میں تو ٹینشن میں آ جاتا ہوں مطلب نیوکلئر ریاست ایک بچی کی عمر نہیں پتا کر پاری دو مہینے لگا دی ہے ایک بچی کی عمر نہیں پتا کر پاری اور سالہ سال گزر گئے خردنی تیل میں جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارے کوئی پریکٹیکلی ہماری کوئی اس طرح کی امپلیکیشن نہیں تھی کہ ہم کوئی اپنی ڈومیننس ثابت کر سکیں اس کے اوپر باقی ڈومیننس ثابت کرنے کے لیے جو پری ریکوزیٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی مواشیات آتی ہیں آپ کی ایکانومک سٹیبلیٹی ہے وہ بڑی آپ کی میٹر کرتی ہے جب تک آپ ایکانومکلی سٹیبل نہیں ہو تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب مثال کے طور پر یہ جو جی ٹوانٹی کا اپنا نام لیا یہ جی ٹوانٹی اوویسلی یہ یونیٹن نیشن کے بھی میمبر ہوں گے اب یونیٹن نیشن کہاں پہ یونیٹن نیشن امریکہ میں تو صرف امریکہ جو ہے وہ یونیٹن نیشن کا جو بجٹ ہے اس میں ٹوانٹی ٹو پرسنٹ دیتا ہے اور آپ کے فیفٹی فائیو پلس جو کنٹریز ہیں ان کے اندر صرف سعودیہ جو دیڑ پرسنٹ بجٹ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے جو یونیٹن نیشن کا بجٹ ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے یا آپ کی جو جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے کتنا آپ کی سپورٹ کرنی ہے اور کتنا وہ آپ کو ہیلپ اوٹ کریں گے کہ آپ کشمیر پر اپنی ڈومیننٹ ثابت کریں چلیں یہ ساری باتیں میں آپ کی مان لیتی ہوں آپ یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلے پچھتر سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا سوائے ہم نے نقشے بنانے کے باتیں کرنے کے پانچ فیبری کو ہم پروٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دن تو ہم نے کشمیر کے لیے کیا 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 ان پچھتر سالوں میں we have done nothing پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی جائے گی ہم نے صرف theoretical چیزوں پہ کام کیا practical کسی بھی چیز پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور شاید ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور اس کے اوپر ایک الہدہ بحث ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے پھر ہم کس حق سے پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں یہ ایک ایسا چوران ہے جو پاکستانی نیشن کو شروع سے دیا گیا ہے کشمیر جو پاکستان کی شہرک تھا پھر اگر کشمیر شہرک تھا تو وہ جو مشرقی پاکستان آپ سے الہدہ ہو گیا وہ کونسی اپینڈکس تھا آپ نے تو نے بھی الہدہ کر دیا ہے تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہیں کیونکہ جس کے وجہ سے بنگلہ دیش والدہ ہوئے تو یہ ہی ہم غلطیں دوبارہ ریپیٹ کریں